وعلی کم السلام ورحمت اللہ آپ نے یہ پوچھا نماز میں اگر کسی کو کھجلی ہو خارش ہو تو وہ کھجلا سکتا ہے یا نہیں کھجلا سکتا تو دیکھیں نماز کے اندر اصول یہ ہے کہ ایک رکن کے اندر دو بار ہاتھ اٹھا کر مختلف جگہوں پر کھجلا سکتے ہیں اور تین ورد بات کھجلائیں گے ایک رکن میں تو نماز ٹوٹ جائے گی یہ اصول ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں رکن کا لفظ استعمال کیا تو ہر رکت کا جو قیام ہوتا ہے یہ علیدہ علیدہ رکن ہے رکو علیدہ رکن ہے رکو سے جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قامہ کہلاتا ہے تو وہ علیدہ رکن ہے جب سجدے میں جاتے ہیں ایک سجدہ علیدہ رکن دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں یہ علیدہ رکن ہے پھر سجدے میں جاتے ہیں وہ سجدہ علیدہ رکن ہے اتحیات پر بیٹھیں تو اتحیات عبدہ و رسولہ تک یا یومہ یکوم الحساب تک آخری رکت میں دوسری رکت میں عبد ہوا رسولتہ تک ہوتا ہے تو یہ آلاغ آلاغ رکن ہے تو یہ ہر رکت کے اندر پھر اس طرح آلاغ آلاغ رکن ہوں گے تو اب امیدہ کہ آپ کو یہ رکن والی بات سمجھ آگئی ہوگی تو ہر رکن کے اندر یعنی ایک رکن کے اندر دو مرتبہ خجلانے کی اجازت ہوتی ہے تین مرتبہ اگر خجلائیں گے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی مثلا پہلی رکت کے قیام میں آپ نے دو مرتبہ خجلائیا پھر رکو میں دو دفعہ پھر فرض کرتے ہیں کہ سجی میں دو دفعہ خجلائیا اور پھر اگلی رکت کے قیام میں دو دفعہ خجلائیا تو اس طرح بالکل دروست ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر ایک رکن کے اندر تین مرتبہ خجلائیں گے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی اللہ آلاغ رسولہ آلاغ عزوجل وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم